بیس مارچ انیس سو انتالیس کو مغل دارالحکومت دلی کا منظر شہری گروں کے اندر ہیں ایران کے قز لباش یعنی سرخ ٹوپیاں والے سپاہی شہر کے باہر شالی مار باغات سے سرخ ریتلے پتھر کے عظیم کلانما محل تک کے راستے کے دونوں طرف کتار میں کھڑے ہیں بیس ہزار گڑ سواروں اور پچھلے ماہ چوبیس فروری کو کرنال کی جنگ میں قبضہ میں لیے گئے سو ہاتھیوں پر سوار تفنگ برداروں کا ایک جلوس چلا آتا ہے محل پہنچنے پر جلوس کے قائد اپنے سرموئی گھوڑے سے اتر کر پیدل داخل ہوتے ہیں سلامی میں توپیں داگی جاتی ہیں ایسا زبردست شور ہوتا ہے جیسے شہر کا شہر خود پر گرنے کو ہے یہ استقبال ہے ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا جس کا ذکر تاریخ کے استاد مائیکل ایکسوردی نے اپنی کتاب دی سوڈ آف پرشیہ یعنی ایران کی تلوار میں کیا ہے نادر شاہ کا اصل نام نادر کلی بیگ تھا پیدائش بائیس اکتوبر سولہ سوٹھاسی کو بھان سفی فارس تب ایران کا یہ نام تھامے ہوئی ترک افشار قبیلے سے تعلق تھا جو ایران کے سفی شاہ کے وفادار تھے ایک مقامی سردار کے مطحت خدمات سر انجام دینے کے بعد نادر شاہ نے ڈاکووں کا ایک گروہ بنا لیا سترہ سو چھبیس میں ڈاکووں کے اس گروہ کے سربراہ کے طور پر سفی شاہ تحماصب دوم کی حمایت میں پانچ ہزار پیروکاروں کی قیادت کی ایک سوردی نے لکھا ہے کہ فارس مایوس انحالات میں تھا مغلوب اور زلت کا شکار تھا دارالحکومت اسفہان چھ سال تک افغان حملہ آوروں کے قبضے میں تھا اور زیادہ تر شمالی اور مغربی صوبوں پر ترکوں اور روسیوں کا قبضہ تھا زیدان کے مطابق تحماصب تب اس تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لئے کوشان تھے جو ان کے والد نے چار سال قبل غلزائی افغان محمود کے ہاتھوں کھو دیا تھا نادر نے ایران کی فوج میں اصلاحات کی اور شاندار فتوحات کے ایک سلسلے میں غلزائی افغانوں کو شکست دی تحماصب کو ایرانی تخت پر بحال کر دیا اس کے بعد نادر نے حملہ کیا اور عثمانی ترکوں کو شکست دی جنہوں نے آزربائی جان اور عراق کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا دری اسنا شاہ تحماصب نے ترکوں پر تابر توڑ حملے کیے جبکہ نادر خوراسان میں بغاوت سے نبڑتے رہے لیکن شاہ کو زبردست شکست ہوئی اور وہ ترکوں کے ساتھ زلط آمید شرائط پر صلح کرنے پر مجبور ہوئے اس پر غصے میں آ کر نادر نے تحماصب کو معزول کر کے ان کے نوزائدہ بیٹے کو تخت پر بٹھایا اور خود کو نائوے ریاست قرار دیا عراق میں ترکوں کے ہاتھوں شکست کے بعد نادر نے انہیں ایران سے مکمل طور پر نکال کر خود ہی بدلہ لیا پھر روس کو جنگ کی دھمکی دے کر اسے اپنے کیسپین صوبوں کو ایران کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیا سترہ سو چھتیس میں نادر نے تحماصب دوم کے بیٹے نوجوان ابباس سوم کو معزول کر دیا اور نادر شاہ کا لقب اختیار کرتے ہوئے خود ایرانی تخت سنبھال لیا نادر شاہ نے بحریہ کی تعمیر کی اور اس کی مدد سے نہ صرف بحرین کو عربوں سے چھینہ بلکہ امان کو فتح کرنے میں بھی کامیاب رہے سترہ سو سنتیس میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے اسفہان سے دو سال اور چار ماہ کے اپنے سفر میں نادر اس کے ساتھیوں نے سترہ سو پچاس میل سے زیادہ کا علاقہ فاصلہ تیہ کیا اور راستے میں موجود افغانستان کا بیشتر حصہ فتح کر لیا نادر نے اب ڈلی کا رخ کیا وہ درہ خیبر کے راستے برے سغیر کی حدود میں داخل ہوئے اور پشاور اور لہور کو فتح کرتے ہوئے کرنال کے مقام تک پہنچ گئے جو ڈلی سے صرف ستر میل شمال میں تھا مغلیہ سلطنت کی بد انتظامی اور اندرونی خلفشار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نادر تو کابل سے چھ سو میل کے فاصلہ تیہ کر کے کرنال پہنچ گئے لیکن محمد شاہ رنگیلا اپنی پوری فوج ستر میل دور کرنال تک میں جمع نہ کر سکے اور توپ خانے کے پہنچنے سے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئے نتیجہ ظاہر تھا نادر کے توپ خانے نے ہزاروں ہنزستانی فوجیوں کو بھون ڈالا لیکن ایرانی فوج کے گنتی کے چند سپاہی ہلاک ہوئے چوبیس فروری کو کرنال کی جنگ دیت کر نادر مارچ سترہ سو انتالیس میں فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوئے اور دو ماہ تک وہاں قیام کیا سترہ سو انتالیس میں مسلم دنیا کی تین عظیم سلطنتوں عثمانی، فارس اور مغل میں سے مغل سلطنت سب سے زیادہ امیر تھی دلی دنیا کی عظیم دارالحکومتوں میں سے ایک تھا اپنی تاریخ کے تمام ادوار خاص طور پر ایک صدی قبل شاہ جہان کے زمانے کی یادگاروں سے سجے عام طور پر شاہ جہان آباد کے دام سے جانے جاتے اس شہر کی آبادی تقریباً چار لاکھ تھی ایک سوردی نے لکھا ہے کہ جب نادر شاہ دلی کے قلعہ نمام محل یعنی لال قلعے پہنچے تو مغل شہنشاہ محمد شارنگیلا نے شاندار استقبال کیا اور انہیں قیمتی تحائف دیئے دلی میں یہ پہلی ملاقات دیوان خاص میں ہوئی سنگ مرمر کی امارت پر سورج کی روشنی سے بچنے کے لیے سرخ کپڑوں کے سائبان لگے ہوئے تھے ستون دیواروں اور چھتیں سونے اور جاندی کے ورک سے ڈھکی ہوئی تھی امارت کا مرکز اثراف تخت تاؤس تھا کرسی کی طرح یہ تخت تقریباً چھے فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا سونے کے چار پائوں پر کھڑا تھا ہر سطح پر جواہرات جڑے ہوئے تھے زمرد سے بنے بارہ ستونوں نے زیورات کی چھت کو تھام رکھا تھا ہر سطح پر جواہرات سے جڑے دو مور تھے اور ہر مور کے درمیان ہیرے زمرد یاکود اور موتیوں سے ڈھکا ایک درخت تھا بہت بڑا کوہ نور ہیرہ تخت کے آگے یاکود اور زمرد سے گھرا ہوا تھا اپنی اصل شکل میں ہیرے کا وزن 191 میٹرک کیرٹ سے زیادہ تھا کمرے کی دیواروں پر فارسی میں بار بار لکھا تھا گر فردوس برویں زمین است ہمی استو ہمی استو ہمی است یعنی اگر زمین پر کوئی جنت ہے تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے نادر اور ان کے ذاتی عملے نے قلعے میں شاہی کمروں پر قبضہ کر لیا محمد شاہ حرم میں چلے گئے دلی میں رہتے ہوئے نادر کو شہن شاہ کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا جمعے کی نماز میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا فارسی میں ان کے نام کے سکے ڈھالے گئے ایک سوردی کے مطابق کرنال میں شکست اور فارسیوں کے فاتحانہ داہلے کے باوجود دلی کے بشندے پہلے پہل ان سے مروب نہیں ہوئے بازار کے لوگ قضل باش سپاہیوں پر ہستے تھے جو زیادہ تر فارس کے دہاتوں اور پہاڑیوں کے سیادہ لو آدمی تھے نادر نے اپنے نساکچیوں جو فوج کی ملٹری پولیس کے مطابق کام کرتے تھے کو حکم دیا کہ جو بھی شہریوں میں سے کسی کو زخمی کرے اس کی ناک یا کان کاٹ دیا جائیں یا مارا پیٹا جائے مغل دربار میں امیروں کے دھڑوں میں تقسیم نے مغل ریاست کو کمزور کر دیا تھا جس سے نادر کا کام آسان ہو گیا تھا اکسوردی لکھتے ہیں کہ عود کے گورنر سادت خان کے جلد بازی چوبیس فروری کو کرنال کی لڑائی میں مغلوں کی تباہ کن شکست اور خود ان کی گرفتاری کا باعث بنیں گرفتاری کے بعد انہوں نے محمد شاہ سے پہلے اپنی وفاداری ترقی نادر کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی انہیں دلی کے شہریوں سے خراج وصول کرنے کے لیے پہلے ہی مقرر کر دیا گیا تھا اور یوں وہ نادر شاہ کے ساتھ سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے محل میں نادر شاہ نے سختی اور حکارت سے سادت خان سے پوچھا کہ انہوں نے خراج وصول کرنا شروع کیا کہ نہیں سادت خان نے اسے بیزتی سمجھا اور مایوسی میں زہر کھا کر مر گئے نادر شاہ نے مغل دربار اور رئیسوں کے اتوار کو ناپسند کیا ایک موقع پر مغل وزیر سے پوچھا کہ ان کے حرم میں کتنی عورتیں ہیں وزیر نے جواب دیا آٹھ سو پچاس نادر نے تنظیہ انداز میں کہا کہ وہ ان میں سے ایک سو پچاس خواتین قیدیوں کو شامل کر دیں گے تاکہ وزیر من باشی ایک ہزار کے کمانڈر کے فوجی عہدے کا حق دار ہو جائے ایک سوردی کا کہنا ہے کہ دلی کے پہاڑ گنج علاقے کی اناج خانوں میں دوپہر کے وقت چھے فارسی فوجی مکعی کی قیمت مقرر کرنے گئے مقرر کردہ کم قیمت پر ناخوش مکعی کے کچھ تاجروں نے شام کے وقت ایک حجوم اکٹھا کر لیا اس مشتل حجوم نے اناج خانوں پر سپاہیوں کو مار ڈالا پھر شہر میں نکل گئے فارسی سپاہی گلیوں اور بزاروں میں ایک ایک دو دو کی ٹکریوں میں گھوم رہے تھے ہندوستانی ان پر چٹ دوڑے اور انہیں مار ڈالا محل میں نادر کے نوکروں نے انہیں ان واقعات کا بتایا تو انہیں نے ان کا یقین نہیں کیا نادر نے کہا میرے لوگوں نے ہندوستان کے لوگوں پر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے تاکہ وہ انہیں قتل کر کے ان کی جائدادیں لوٹ سکیں نادر نے ایک ملازم کو حقیقت جاننے کے لیے بھیجا پھر دوسرے کو دونوں کو یکے بعد دیگرے حجوم نے محل کے دروازوں سے چند گز کے اندر قتل کر دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ہزار سابق فوجیوں کو نظم و ضبط کی بحالی کے لیے بھیجا لیکن انہیں خبردار کیا کہ کسی ایسے شخص کو نہ مارے جو براہ راس فسادات میں ملوث نہ ہو انہوں نے حکم کی تعمیل کی لیکن فسادیوں نے فارسیوں پر بندوقیں اور تیر برسانہ شروع کر دیئے مارچ کی صبح و نادر اپنے گھوڑے پر سوار محل سے مسجد روشن الدولہ اب سنہری مسجد کی طرف روانہ ہوئے ایک گولی چلی جس سے ان کے ساتھ مجود ایک افسر کی موت ہو گئی نادر مسجد کی چھت پر گئے اور حکم دیا کہ جہاں ان کا کوئی سپاہی مارا گیا ہو وہاں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا جائے اور پھر اپنے تلوار کھینچ کر قتل عام کا اشارہ دیا پہاڑ گنج میں ہکامہ برپا کرنے والے مشتبہ افراد کو جمنا کے کنارے گرفتار کر گیل جایا گیا اور سر کلم کر دیے گئے فوجیوں نے جاتے جاتے گھروں کو لوٹا اور آگ لگا دی اور کچھ لوگ بنیادی طور پر عورتیں اور بچے آگ میں جل کر مر گئے مردوں نے خودکشی سے پہلے اپنے اہل خانہ کو قتل کر دیا اور عورتوں نے فارسیوں سے بچنے کے لیے خود کو کونوں میں بھینک دیا قتل عام اگلے روز تک جاری رہا گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے آخرکار محمد شاہ نے نظام الملک کو قتل عام روکنے کی درخواست کے لیے بھیجا سپہر کو نادر نے جان بکشی کا حکم جاری کیا کوتوال کے تب کے تخمینے کے مطابق بیس سے تیز ہزار لوگ مارے گئے شہر کے تمام دروازوں پر پہرہ بٹھا دیا سب کو اندر آنے کی اجازت تھی لیکن کسی کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی کرنال کے بڑے بڑے لوگوں کا مال پہلے ضبط کیا گیا انکار کرنے والوں کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا اکسوردی لکھتے ہیں کہ بنگال کے گورنر کے دربار کے نمائندے کو جب بتایا گیا کہ صوبے کے دولت کا تخمینہ سات کروڑ پیہ لگایا گیا ہے تو اس نے مزاق میں کہا کہ اتنی بڑی رقم کو لے جانے کے لیے بنگال سے لدلی تک گھوڑوں کی ضرورت ہوگی اب تک جمع کی گئی اور متوقع رکوم کے بل پر ستائیس مارچ کو نادر نے فارس میں اعلان کرنے کے لیے ایک حکم نامہ بھیجا کہ تمام علاقوں کو تین سال کے لیے ٹیکسوں سے مستشنا قرار دے دیا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے سپاہیوں کی بقایا جات چکائے اور ایک سال کی پیش کی ادائیگی کی اور انہیں چھے ماہ کی تنخواہیں انعام میں دی نادر نے دلی سے جو کچھ ہی کٹھا کیا اس میں محمد شاہ اور بڑے عمراء سے ملنے والے توفے یا چاندی زیورات اور نقدی عوام اور شاہی خزانے سے لی گئے رقم اور قیمتی سمان ملبوسات توپیں اور دیگر ہتھیار شامل تھے وہ ایک ہزار ہاتھی سات ہزار گھوڑے اور دس ہزار اونٹ بھی لے گئے متعدد مستند معصر ذرائق کل ستر کروڑ کی مالیت پر متفق ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ نادر کے سپاہیوں نے اضافی دس کروڑ چھین لئے مورک جیمز فریزر کے حساب سے نادر شاہ کی لوٹی گئی دولت سترہ سو تریپن میں آٹھ کروڑ پچپن لاکھ پاؤنڈ کی مالیت کے برابر تھی ان خزانوں میں سب سے نمائی تخت تاؤس اور کوہ نور ہیرہ تھا تخت کو بعد میں توڑا گیا کوہ نور فارس میں نہیں رہا لیکن تاج کے جواہرات آج بھی تہران میں نمائش کے لئے رکھے گئے ہیں ان میں دریائے نور ہیرہ شامل ہے جو شاید دنیا کا سب سے بڑا گلابی ہیرہ ہے اکسوردی لکھتے ہیں کہ جب رقم اکٹھی کی جا رہی تھی نادر نے اپنے بیٹے نصر اللہ کی شادی شہنشاہ اورنگ زیب کی پڑپوتی اور محمد شاہ کی بھانجی سے کرائی محمد شاہ نے دلپا کو خلط موتیوں کا ہار ایک جڑواں خنجر اور سونے سے عراستہ ایک ہاتھی پیش کیا انہوں نے اور نادر شاہ نے جوڑے کو پیسے اور زیورات کے شاندار تحائف بھی دئیے اور جمنا دریاء کے کنارے آتش بازی کی گئی شاہی قائدے کے مطابق شادی سے پہلے درباری حلکاروں کو دولے کے نصب کی چھان بین کر کے اسے ساتھ نسلوں تک قائم کرنا تھا یہ سن کر نادر شاہ نے کہا ان سے کہو کہ وہ نادر شاہ کا بیٹا ہے تلوار کا بیٹا ہے تلوار کا پوتا ہے اور اسی طرح یہاں تک کہ نسل سات کی بجائے ستر نسلوں تک چلی جاتی ہیں بارہ مئی کو ایک عظیم دربار منقت کیا گیا جس میں نادر نے مغل شہنشاہ کو کئی تحائف دیئے جن میں جڑاؤ تلواریں اور دیگر قیمتی اشیاء شامل تھی لیکن سب سے اہم تحفہ نادر شاہ کو ایک بار پھر مکمل خود مختاری دینا تھا اکسوردی نے لکھا کہ محمد شاہ نے نادر کی اس سخاوت کا شکریہ دا کیا جس کے باعث انہوں نے ایک بار پھر خود کو دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک پایا اور بدلے میں ان سے التجاہ کی کہ وہ سندھ کے مغرب میں طبت اور کشمیر تک تمام مغل سرزمینوں کو قبول کر لیں نادر شاہ نے محمد شاہ کو حکمرانی کے بارے میں کچھ مشورے دیئے انہوں نے ان سے کہا کہ وہ زمینیں ضبط کر لیں جو مغل عمراء کو ان کے عہدوں کی مدت تک حاصل تھی بر اس کے بدلے انہیں شاہی خزانے سے نقد ادائیگی کر دی جائے انہوں نے محمد شاہ سے کہا کہ وہ ساٹھ ہزار گڑ سواروں کی تنخواہ دار فوج اپنے پاس رکھیں اور نچلی سطح تک تمام افسران کے نام اور خاندانوں کو جھانے جب موقع آئے تو خاص کاموں کے لیے افسروں کو نام صد کریں اور انہیں کافی تداد میں آدمیوں کی کمان دیں لیکن جب کام پورا ہو جائے تو کمان ختم کر دیں اور سپاہی مرکز میں واپس آ جائیں کسی کو زیادہ دیر تک کمان نہ دی جائے نادر نے محمد شاہ کو تنبیہ کی کہ وہ نظام الملک پر بھروسہ نہ کریں اور کہا کہ اگر کوئی رئیس بغاوت کرے تو وہ فوری طور پر فوج بھیج سکتے ہیں یا اگر ضروری ہوا تو خود واپس آ سکتے ہیں اب ان کا کردار سر پرستانہ تھا محمد شاہ دوبارہ حکمران تو ہو گئے مگر تقریبا نادر کے تفیلی کے طور پر ایک توارخ میں لکھا ہے کہ اس کے فوراں بار نادر نے حکارت کے ساتھ اپنے بعد قابل اعتماد رئیسوں کو بتایا کہ محمد شاہ حکومت کرنے کے اہل نہیں واپسی کے سفر میں نادر مختلف قسم کے مفید کاریگر خاص طور پر ممار بھڑائی اور پتھر تراشنے والے اس ارادے سے ساتھ لے گئے کہ وہ نئے کندھار نادر آباد خوراسان میں قلات اور دیگر مقامات میں خوبصورت شاہی طبیب علوی خاندان بھی تھے تاکہ وہ ان کو جسم میں ورم جس کے ٹیشوز میں سیال کا غیر ممولی جمع ہونا کا علاج کر سکے ایک سوردی کے مطابق نادر نے کسی بھی خاتون کو دلی سے اس کی اپنی مرضی کے بغیر لے جانے سے سختی سے بنا کیا جب فوج دلی سے نکلنے کے بعد شاہ لیمار کے باغات میں رکی تو حکم جاری کیا گیا کہ جو بھی قیدی ہو مرد ہو یا عورت اسے فوراں شہر واپس کر دیا جائے اور یہ کہ جس نے بھی نافرمانی کی وہ اپنی جان اور جائداد دونوں سے جائے گا نادر شاہ کی واپسی سے فوراں پہلے ایک محفل سے جائی گئی مغنیہ نور بھائی نے نادر اور دیگر عمراء کے لیے ایک شیر گایا جس کا مفہوم تھا تم نے میرے دل میں کیا چھوڑا ہے کہ تم دوبارہ آؤ جام دو تالی بجاؤ رکس کرو تم اہل نشات کے ہاں نماز پڑھنے نہیں آئے نادر نور بھائی کی گائی کی اور ان کی خوبصورتی سے خوش تھے انہوں نے اپنے نوکروں کو انہیں چار ہزار روپے دینے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن یہ سن کر شاہ کا کیا ارادہ ہے گلوکارہ بیمار پڑ گئی ان کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے ہوئے نادر شاہ نے انہیں زبردستی لے جانے سے منع کر دیا ایک سوردی لکھتے ہیں کہ گھوڑوں خچنوں اور اونٹوں کا ایک کافلہ تیار کیا گیا سر پر جواہر جڑی سرخ ٹوپی پر سفید کشمیری شال پگڑی کی طرح باندے نادر نے سولہ مئی سترہ سو انتالیس کو اپنی فوج کے ساتھ دلی سے کوچھ کیا وہ سر بلند سڑکوں پر جا رہے تھے جب لوگ ان کی تعریف کرتے وہ دونوں ہاتھوں سے روپیان کی طرف پھینکتے جاتے ایک ہی دہائی میں نادر نے اپنے تمام دشمنوں کو شکست دے کر فارس کو کفکاز کے پہاڑوں سے لے کر دریائے جمنا تک غالب طاقت بنا دیا تھا مگر اس حملے نے زوال پذیر مغلوں کو تباہ کر دیا مرکزی طاقت کا وجود ختم ہو گیا سلطنت کے انتظام کے لئے کوئی محصول باقی نہیں بچا سوبے ازاد ہو گئے ایرانی تاریخ کے استاد اور مورخ علی الانساری لکھتے ہیں کہ یہ دراصل نادر شاہ ہیں جن کے باعث ہندوستان میں برطانوی اور فرانسیسی استعمار فال ہوئے نادر کی فتح نے انگریزوں کو خبر دی کہ مغل کمزور ہیں اور ہندوستانی صوبائی حکمران ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں سترہ سو ستامن میں لارڈ کلائب نے پلاسی کی جنگ میں بنگال پر قبضہ کیا اور سترہ سو چونسٹھ میں انگریزوں نے بکسر کی جنگ میں مغلوں کو شکست دی اکسوردی لکھتے ہیں کہ نادر کے بغیر ہندوستان میں برطانوی حکومت بہت بھاد میں آتی یا شاید بالکل نہ آتی ہندوستان کی فتح سے واپسی پر نادر شاہ نے اپنے فوج کو اپنے جائے پیدائش دکھائی اور اپنی ابتدائی زندگی کے محرومیوں کے بارے میں ایک تقریر کی انہوں نے کہا اب تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بلندی پر سرفضاز کیا اس لیے یہ دیکھو کہ ادنا آدمیوں کو حکیر نہ سمجھو جانس ہنوے ایک انگریز تاجہ جنہوں نے نادر کو دیکھا تھا انہوں نے لکھا کہ نادر کو لوگوں کے نام اور چہرے یاد رہتے ان کی مالیات بن مضبوط گریفت تھے اور وہ ہر صوبے سے جمع ہونے والی آمدن کی صحیح مقدار جانتے تھے تقریباً 6 فٹ کت تھا مضبوط جسم وہ انتہائی توانہ تھے اور دن میں صرف چار سے پانچ گھنٹے سوتے تھے ہانوے نے لکھا کہ ان کا حرم جس نے ان کے ساتھ کئی فوجی مہمات میں حصہ لیا تقریباً 33 خواتین پر مشتمل تھا میں ایک لاکھ چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی سترہ سو پنتالیس میں ایک لاکھ چالیس ہزار سپاہیوں پر مشتمل عثمانی ترکوں کی ایک فوج کو پھر شکست دی جو ان کی آخری شاندار فتح تھی کہا جاتا ہے کہ داغستان کی شورش کو دپانے میں نکامی نے نادر کو چٹ چڑا بنا دیا ایک سوردی کے مطابق وہ شکی اور بدمزاج ہو گئے اور اپنے بیٹے اور ولی اہد رضا کلی کو محض اس شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخت سے اتارنا چاہتے ہیں اندھا کر دیا اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچھلا تو ان کی مخالفت عام ہو گئے آخر کار 1747 میں ان کے محافظ دستے کی سپاہیوں نے ایک رات ان کے خیمے میں داخل ہو کر انہیں سوتے میں قتل کر دیا نادر کے بعد ان کے بھتیجے علی قلی آدل شاہ کے نام سے خورا نادر کے بعد ان کے بھتیجے علی قلی آدل شاہ کے نام سے خوراسان میں تخت نرشین ہوئے لیکن ایک سال حکومت کر پائے نادر کے ایک افغان سردار احمد شاہ عبدالی نے افغانستان میں اپنی خود مختار حکومت قائم کر لی اور نادر شاہ کے پوتے شاروح کو 1749 میں تخت لیا دیا افشار خاندان کی یہ حکومت افغانوں کی سرپرستی میں 1796 تک قائم رہی زیدان لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کا واحد مقصد جنگ اور فتح تھا اسکری صلاحیتوں کو باعث مرخین انہیں ایشیا کا نپولین اور سکندر ثانی کہتے ہیں ایک بار جب انہیں بتایا گیا کہ جنت میں جنگ نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا پھر وہاں کیا مزہ ہوگا موسیقی